موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم گفتگو کر رہے تھے جناب آصف ربانی قریشی سے گفتگو کے اسی سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قریشی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ جو پروجیکٹ میڈیکل سینٹر کا چلا رہے ہیں اور یقیناً اس سے جو ہے وہ نہ صرف کہوٹا بلکہ قربو جوار کے ایک وسیع علاقے کے عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ اس پروجیکٹ میں کسی وسط کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کا ادارہ جو ہے وہ دیگر جو مریض ہیں جیسے دل کے مسائل ہیں یا اس حوالے سے کوئی بھی مزید جو پروجیکٹ آپ کے ادارے کے لیے مستقبل میں جو ہے وہ زیر غور ہو اس کے بارے میں فرمائیے گا جو آپ کا یہ سوال ہے کہ گرد و نواب میں اصل میں ازاد کشمیر لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ کلر ہے گجر خان ہے ابھی ہمارے پاس جو مریض آ رہے ہیں مندرہ کے آ رہے ہیں راہل پنڈی سے آ رہے ہیں واپ فیکٹری سے ہمارے پاس آ رہے ہیں برکو سے آ رہے ہیں اس میں ایک چیز جو ڈیفرنٹ ہے ہمارے انشاءاللہ آپ بیج کے کوئی بھی آ جائے ہم اوپن ہے ہمارا کڈنی سینٹر ہم نے جو اجازت نامے فائل کی اپروول ہے یہ سسٹم الحمدللہ اس سینٹر میں نہیں ہے جو بھی شخص وہاں سے کڈنی کے ڈیلیسز کے لیے ہوتا ہے ڈاکٹر ان کو وہ فیکٹولہ ڈالتے ہیں اور اس کے پاس رپورٹ ہوتی ہے لبارٹری کی کہ یہ اس کے بعد وہ جہاں پہ آ جائے اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی بندے کی کہ وہ کسی سے ملے یا سفارش کرائے اس کو بقادر ٹیم دیا جاتا ہے الحمدللہ اس کے ڈیلیسز سے شروع کیا جاتا ہے دوسرا یہ جو آٹھ سات آٹھ مہنے سے ہم اپیل نہیں کی تھی ہم میں کیونکہ الحمدللہ ہم خود بہن بھائی یہ سارے بندے یہ مل کے چلانا چاہ رہے تھے اب میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کرے دو خواہش ہمیں دل میں رکھتا ہوں ایک کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی گورنمنٹ کو نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ کوئی اگلے پچاس ساٹھ سال بھی کوٹا میں یا اس طرح کے کسی تحصیل میں آرٹ کا کوئی سسٹم ہو ہمارے بہت سارے نوجوان ابھی راستے میں ہی ہمارا راستہ ہے اس میں پھاتک بھی پرتی ہے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پھر کشمیر سے آتے ہیں لوگ جو جہاں سے گزر کے ڈاول پنڈی ہمیں تک بہتے ہیں تو یہ راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور جوان لوگوں کے تو یہ میری خواہش ہے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ ہمیں اس قابل کر کہ میں اپنی والدہ کے نام پہ آرٹ کی امرجنسی نہیں بلکہ پورا اسپیٹل پہلے ہم امرجنسی کے بارے میں پروگرام بنا رہے تھے لیکن اب ہماری ڈاکٹر ازاد سے میٹنگ ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ امرجنسی اٹینڈ کر کے پھر آپ پنڈی نہیں بھیج سکتے آپ تین چار دن کے لیے مریض کا اسپیٹل ضروری ہے تو یہ اس لیے اسپیٹل کا آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس پروڈجیکٹ کو سال لگ جائے دیر سال لگ جائے کیونکہ اسپیٹل بھی بنانا پڑے گا اور میں یہ آپ کے توسط سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھے اس قابل کرنا کہ میں یہ کام کر سکوں اور یہ میرے بھائی کریں گے میرے دوست کریں گے یہ ہماری قوم جو ہے دینے والی ہے الحمدللہ اگر اس کو کچھ ڈیلیور ہوتا میں ذرہا ہے تو دوسرا میری ایک ویش ہے صدقات کا مہینہ ہے دوسرا ایک ویش ہے میری کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے زنیا سے کوئی پتہ نہیں آج ہی ختم ہو جاؤں کال ہوں لیکن جب جاؤں تو کم از کم دو تین سو بچے جو جتین ہیں وہ میرے میرے زیرے کفالت ہوں میرے پاس ہوں میں ان کا والد ہوں یہ میں اللہ سے مانگتا ہوں دو چلے انشاءاللہ مجھے شکیم ہے اللہ نے ہم بہت غریب لوگ تھے اگر اتنا دیا ہے تو یہ اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ہمیں دے گا انشاءاللہ جی جی بے شک بے شک بے شک آپ کی بڑی کاویشیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اطا فرمائے برکتیں آپ کے عمر اور رزق میں اطا فرمائے آپ سے یقیناً بہت فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے بندوں کو اور یہ سیصلہ میری دعا ہے اور انشاءاللہ تمام ناظرین جو سن رہے ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہیں کہ یہ سیصلہ آپ کی جانب سے تعدیر جاری رہے آمین کرشی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے مختلف علاقے کے لوگوں کو ان میں ایک کومن مسئلہ جو ہے وہ صاف پانی کی فرہمی کا ہے تو حکومت نے بھی اس سیصلے میں جو ہے وہ فیلٹریشن پلانٹس جو ہے وہ مختلف علاقوں میں لگائے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ عوامی ضروریات کے حساب سے ناکافی ہیں تو اس سیصلے میں بہت سارے پرائیویٹ مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ مختلف اقدامات کرتے چلے آ رہے ہیں کہوٹا کی حد تک یا اس کے قرب و جوار کے حوالے سے فرمائیے گا کہ آپ کے ٹرسٹ نے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے یہ ہم نے بڑی کوشش کی پہلے ہم یہی کرتے تھے بور کرا دیا لوگوں کو اس طرح کے معاملات کرتے تھے جو کہ میں یہاں بیٹھ کے گنتی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں میرے بھائی بلکل صاف پانی کا مسئلہ پورے پاکستان میں ہے پلانٹ ہے گورمنٹ نے دیئے ہیں لگائے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں کوٹا اور گرد و نواہ میں پانی اللہ کا کرم ہے صاف مل جاتا ہے شہر میں تھوڑا مسئلہ ہے کہ ڈیم کا پانی دیتے ہیں تھوڑا مسئلہ ہے لیکن گاؤں میں آگے پیچھے ہمیں صاف پانی ملتا ہے جو ہے میں جو سنجھتا ہوں جو اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں تمام اپنے دیکھنے سننے والوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پانی کے مسئلے سے زیادہ ڈینجرس جو عام ہے میڈیکل جہاں سے ہم چاہتے ہیں دوئیہ لیتے ہیں جو شخص چاہتا ہے پین کلر لے کے جاتا ہے جو شخص چاہتا ہے غلط قسم کی ناکس قسم کی سیکس کی جو ٹیبلٹ سے یہ شیوز کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ کڈنی ختم ہو رہی ہے جو شوکر ہے اس اس کا اور یہ مین جو مسئلہ ہمیں سب سے پہلے چلے پانی نہیں دے سکتے یہ حکومت میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے مشکل ہے بڑے فنڈل چاہیے ہوں گے بڑا سسٹم ہوگا کیونکہ پانی ہے جو کیشن ہے ایلث کے معاملات نہیں کر سکتے یار کم از کم یہ جو میڈیکل ہے میں اس اس فیلڈ میں اللہ کو آئے میں نے میڈیکل مافیا دیکھا ہے جو ڈرگ مافیا سے بڑا ہے جو منشاعت سے بڑا مافیا دیکھا ہے اور بندہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا میں اس فیلڈ میں آیا تو میں نے معذرت کرتا ہوں ان لوگوں سے میں نے اچھے لوگ ہیں میں سب پہن نہیں کرتا لیکن میں نے یہ کیوں نہیں گورنمنٹ سیٹ کرتی یقیناً اللہ کے بندے بھی ہیں میں کسی کو یہ نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو میں ایک پین کلر گولی لینے کے لیے جاتا ہوں دوائی لینے کے جاتا ہوں تو وہ مجھے اسی طرح دے دیتا ہے مجھے نیند کی ٹیبلٹس دے دیتا ہے مجھے مختلف میں کیا میں نہیں کہہ سکتا لیکن میری ایک سسٹر ہے جس نے امرکہ میں آپریشن کرایا اس نے ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے پین کلر دے دے مجھے بہت تکلیف ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بتر گھنٹے تکلیف ہوگی ختم ہو جائے گی پین کلر جو ہے وہ آپ کو ایٹ کرنے والی بات ہے آپ کو شوٹ کرنے والی بات ہے تو ہم یہاں پہ جو بھی مزدور ہے جو لیبر ہے جو ہمارے پاس کٹنی کے لیے آتا ہے ہم نے تو یہاں ہمارے ہاں تو پین کلر کو جو ہے نا وہ یوں کہے ہیں کہ کوئی فانٹا کی گولی سمجھا ہوگا ہے میرے پاس جو بھی آتے ہیں کٹنی والے ان سے میں پوچھتا تو وہ کہتے ہیں جی میں بورنگ کرتا تھا تو وہ پین کلر شام کو کھا لیتا تھا اس لیے میرے چھے میں نیک وقت صحیح جزاکاللہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ نے یہ بڑی ڈیٹیل میں روشنی ڈالی اپنے اقدامات پر اور یقیناً میں نے جیسے پہلے بھی ارس کیا کہ ناظرین کے لیے مخیر حضرات کے لیے آپ کی یہ گفتگو اور آپ کے جترے بھی اقدامات ہیں وہ تحریک کا سبب بنیں گے اور انشاءاللہ جہاں جہاں جو ہے وہ مزید لوگ بھی آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے شعب پکڑتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں کے عوام کی خدمت کے لیے اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے ویسے بھی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے یہ صدقات اور زکاة کا مہینہ ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک ویلفیر ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں غلام ربانی قریشی ویلفیر ٹرسٹ ایک آپ یہ اترا بڑا کام تو صحت کے شعبے میں پہلے ہی سے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ویلفیر ٹرسٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو کیوں ایسا لگا اور اس سے آپ کے مقاصد کیا ہیں اس پر در روشتی ڈالیے گا قریشی صاحب بات جا ہے کہ اس میں ہم کرنی سینٹر کے علاوہ ایک الفتح وومن ٹریننگ سینٹر جس میں ٹکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے سلائی کڑائی کوکنگ کمپیوٹر اور فیشن ڈیزیننگ کی بچیوں کو میں میرے بھائی جو یہ معاشرہ ہے ہمارا اس میں کہ ڈیپ جائیں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم بہت چھوٹے لیول پر ایک ورکر ہیں سمجھ گئے ہیں ہم ادھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں ہمارے لوگوں پر ملکہ نہیں کریں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیاں ہماری اب ڈیوورس کی شرح پڑ گئی ہے اس کے علاوہ بے باز ہیں اس کے بعد گریب مسکین لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھا سکتے یا بچیاں پڑ گئی ہیں تو فارق بیٹھی ہیں یا ڈیوورس ہو گیا تو گھر میں بور ہو رہی ہیں ان کو اعمال لائے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں اور وہاں سے الحمدللہ دو سال میں پچھلے تین سال ہم وہ چلا رہے ہیں پچھلے دو سال جو ہیں اس میں جو بچیاں ہم نے فارق کیے ہیں وہ آپ اپنے گروں میں مشینیں چلا کے مختلف کام کر کے وہ اپنے پیٹ کے لیے جو بھی مانگنے والا کام الحمدللہ ان کے گروں میں نہیں دے الحمدللہ الحمدللہ تو پیسے تو انسان کی مجھوری آپ کا آپ کا جو ادارہ ہے وہ ٹریننگ کے ساتھ روزگار بھی کوئی خود فراہم کر رہا ہے یا اس سسلے میں ان کی کوئی رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے اس کے لیے یہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے میں اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ان کے لیے آرز کرتا ہوں یہ جو صدقہ انسان کا میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں دے سکتا کسی کو میں جاتا ہوں کرنی سنٹر میں ایک مریض کے پاس بیرتا ہوں اس کا آل اوال پوچھتا ہوں اس کا درد سنتا ہوں تو یہ بھی صدقہ اور ہو سکتا ہے جو شخص کروڑوں روپے لگا رہا ہو اس سے زیادہ اللہ اس کو دے دے یہ اللہ کا نظام بہت وسیع ہے یہ کل میرے بھائی اگر کوئی غریب آدمی یہ کہے اللہ آپ نے مجھے دیا ہے نہیں تو میں کچھ سنٹر کیسے بلاتا تو پھر اللہ میرے خیال میں اس سے یہی سوال کرے گا کہ آپ کیوں نہیں کہے اس مریض کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کر سکتے تھے میں تجھے اتنا بڑا عجل دے یہ اللہ بہت بہت وسیع سسٹم ہے میں اپنے تمام آپ کی وسادت سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں میرے چچا ہیں ہمارے جو چچا ہیں وہاں پہ ان کے گھر میں ہم نے پانچ سو بندہ جو ہے وہ ہر روز ساڑھے چار پانچ سو پیچھے چار پانچ مہینے سے یہ رمضان میں یا کرونا کی وائرس کی وجہ سے نہیں پہلے ہی اللہ نے ہم سے یہ کام شروع کر رہا ہے میرے چچا میرا سوال یہی تھا کہ اس کرونا وائرس کی جو وبائی صورتحال اور معاشی تناؤں کے سبب جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو فاقوں تک نوبت پہن چکی ہے اس سسلے میں ٹرسٹ کی کیا خدمات ہیں جی جی اس میں یہ ہے کہ جو میں کیونکہ وہ ہم نے دیول کیا ہے اپنی طرف سے ٹرسٹ کے پیسے سے نہیں کیا ہے وہ ہم نے اپنے سے جو کیا ہے وہ الحمدللہ جو بھی عرصے سے ان لوگوں کے گروہ تک پہنچ گیا تھا ابرال جو جو نظر آ رہا ہے میرے سامنے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں الحمدللہ ہمارے لوگ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی دیان کرتے ہیں سسٹم ٹھیک ہے اگر ہم جاتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں اب ہمارے کافی خرابیاں آ رہی ہیں لیکن اس کے بوجود ہمارے لوگوں نے بہت سارا اللہ کا کرم ہے ایک دوسرے کا خیار رکھا ہے مزید رکھیں گے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے نا جی میں تو میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے باقی نہیں پتا میں اللہ پہ اتنا یقین رکھتا ہوں کہ میں اگر اظہار پہ لگاتا ہوں تو مجھے پتا ہے اللہ یہ اظہار کے بدلے مجھے نواز دی ہے اس نے سمجھ گئے سبحان اللہ کہ بھائی میں یہ جو مجھے اب ضرورت نہیں ہے میرا بیٹا ہے کہ الحمدللہ وہ امریکہ میں سٹوڈنٹ ہے لیکن مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی پلازہ بناؤں کوئی بلڈنگ بناؤں کوئی بڑی گاڑی ہو میں نے ملت یہ سب شوک میں ختم کر رہا ہوں یہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو ایک مریض جو آتا ہے وہاں پہ جب وہ سکون سے گل جا کے کہتا ہے جی میں کیا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہویا تو میں سمجھیں بڑی لینڈ کروزر میں چلا جاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربانی عاصف ربانی قریشی صاحب آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ بھی ہے اور ایر این کے ناظرین کیلئے کیا فرمائیں گے میں یہ کروں گا سب سے پہلے کہ جو ہمارے علاقے جو ہمارے علاقے میں پہنچ سکتے ہیں وہ اس سیٹ اپ میں ضرور چکر لگائیں وہاں پہ آئیں اس کو دیکھیں ٹھیک ہے ملعب اس اس سیٹ اپ کو دیکھیں کہ جو میں آپ سے بات کروں کیا اس کے مطابق کیا وہ دوسرا میں سب لوگوں اسے اپیل کرتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہنہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں انہوں نے عزیز و قارب کا خیال کریں جو نیڈی ہیں ان کا آپ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا پھر اوز پڑوس والے لوگ دوسرے لوگ پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس خدمت کے لیے ہے تو ملعب جتنے بھی کوئی بھی آپ کے پاس نزدیک ٹرسٹ چاہ رہا ہے کوئی کوئی اس میں دیا ہے یہ اللہ کے ساتھ کا ربار ہے اور اللہ اپنے کسی پارٹنر کو نقصان نہیں دیتا میں نے یہ ہمارا شریف ہی ہے تو میں بھی کیونکہ کوشش کر رہا ہوں ایک ٹیم کے ساتھ ابھی امریکہ سے انگلینڈ سے دبیج سے میرے دوست ہیں بھائی ہیں جو اس رسٹ کو کہیں شامل ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے الحمدللہ کیا ہے مزید ہمیں بہت سارے پیسو کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس علاج میں جو اس پراسس سے گزرا ہے وہی بتا سکتا ہے اور پھر الحمدللہ یہ میں نے نہیں مجھے اللہ نے اصلاح دیا ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ جی یہاں پہ ہم کوئی کیش کونٹر نہیں لگائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ نظام خوبصورتی سے چلا رہے ہیں تو میں سب سے کو دعوت دوں گا کہ جناب کہ اس رمضان میں کیونکہ اس میں برکتیں ہیں اور اللہ کا اللہ سے نزدی کی زیادہ ہوئی ہیں ہر مسلمان کمی بیشی بھی ہوتی ہے اس میں لیکن اس ماہ میں وہ اللہ کے بہت قریب چلا جاتا ہے جی بے شک کس نمبر پر لوگ آپ سے رابطہ کریں کس طرح سے رابطہ کریں اگر کوئی مخیر حضرات ناظرین میں سے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح سے رابطہ کریں اگر نمبر فرما دیں تو وہ سکرین پر چل جائے گا میرا فون نمبر ہے جی 0300 جی 0300 50 50 1 1 8 1 8 0 2 9 0 2 9 جی یہ جو کرنی سنٹر اگلام اربانی کرشی کرنی سنٹر اٹھا این این کے ناظرین سکرین پر یہ نمبر دیکھ رہے ہیں جی تاثیر کوٹا میں آپ کوٹا میں کوئی بھی اڈریس لکھے آسر بانی لکھیں کوئی منی آڈر بھیجیں چیک بھیجیں کوئی چیز بھیجیں الحمدللہ ملب وہ اسکرین سنٹر تک پہنچے گی میں دعوت دیتا ہوں پیسہ چس طرح بھی آپ چاہیں میں فورس نہیں میں کہتا ہوں ایک چیکر لگائیں آئیں اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے میں ایک بات لاسٹ میں آپ سے کہا دوں کہ ہم نے ایک چھوٹی چیز یہاں پہ تنظیم بنائی کہ جی سترہ سو فیملی شادی شدہ جوڑی جن کی تعداد ماشاءاللہ آٹھ ہزار کی بنتی ہے بندے جو ہیں اس میں شامل آٹھ ہزار ہیں ہم نے ایک سو روپیا فی فیملی منتلی رکھا کہ جی یہ دیں گے اور ان کی ڈیس کے پہلے دن کے اخراجات جو ہیں یہ کمیٹی دے گی اس میں کوئی امیر ہے غریب ہے وہ کفن بھی ادھر سے جائے گا تین جو کھانے کی دیکھز ہیں وہ بھی جائیں گی اس کے گھر جو باقی سامان ہے کراکری کا وہ بھی اور قبر کے اخراجات تقریباً اس وقت ہمارے شہر میں ہمارے قبرستان میں آٹھ نو آزار پہ آتے ہیں صحیح تو یہ ٹوٹل خرچہ آتا تھا تیس سے پینتیس آزار میں پتیس آزار کچھ کچھ غریب لوگ ہیں جن کا پندنہ ظاہر ہو جاتا تھا بانہ ظاہر نہیں ان کے مہمان ہوتے ایک دیکھ ہو جاتا تھا یہ سسٹم ہم نے بنایا میں اللہ پہ اتنا قربان جاؤں کہ اس میرے مولا نے بے شک لوگ نہیں بھی دیتے سور بیا منتلی کچھ میرے بائی رہ جاتے ہیں سستی کر جاتے ہیں یاد نہیں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا سسٹم پچھلے دو سال سے اتنی کمیابی سے چل رہا ہے اس میں ایک ہمارا جو مبت ہے پیدا ہوئی ہے پورے علاقے میں کہ ایک کمیٹی جاتی ہے وہ سارے کام کر کے آ جاتی ہے بندے کو مرنے والے کو فکر نہیں ہوتا تو اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انجیوز اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کے اپنے اپنے کرے میں دس بندوں کا کھانا روز بکا دیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دس کو لاکھوں میں لے جائے گا بے شک بے شک بہت شکریہ بہت شکریہ عاصف ربانی قریشی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کے ممنون ہیں ناظرین آپ نے سنا دیکھا کہ جراب عاصف ربانی قریشی کس طرح سے یقین کی دولت سے مالا مال ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے انہوں نے ایسے ایسے مظاہر دیکھے ہیں جس نے انہیں استقامت اور زیادہ عطا کی ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ذات مبارکہ پر ایسے ہی یقین سے نواز دے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آسانیہ دے اور آسانیہ اپنے بندوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے